دنیا بھر میں پاکستان نہ صرف اپنی ثقافت کے لیے مشہور ہے بلکہ یہاں ہر عمر کے لوگ ترہ ترہ کے کھانوں کے بے حد شوقین ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اب نوجوان سیاحت اور مہمان نوازی کو ایک بہتر شعبے کے طور پر اپنانے میں دلچسپی لے رہے ہیں ایسی ہی ایک ہونہار نوجوان ہے نیہا جو کہ کراچی کے مشہور ریسٹورانٹ میں کام کر رہی ہیں میرا نام نیہا ناز ہے اور میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں اور میں نے اپنی ٹریننگ کراچی انسٹیٹوٹ آف کلینر یارٹ سے کمپلیٹ کی ہے اور اب میں ایزا شیف جاپ کرتی ہوں میرے بابا کہتے تھے کہ تم ایک روٹی تو ٹھیک سے پکا نہیں سکتی ہو اور پروفیشنل کام کیا کروگی لیکن جو ہے میں نے اس کو ایزا چیلنج ایکسپٹ کیا اور پھر سب کو پروف کر کے دکھایا کہ میں کر سکتا ہوں میں نے شیف کورس کراچی انسٹیٹوٹ آف کلینر یارٹ سے کیا ہے یہاں کا لرنگ اور ورنگ بہت اچھا ہے ہمارے ٹرینرز نے ہمیں بہت اچھا ٹرین کیا ہے دیفکلٹیز تو آدھی تھی لیکن میں نے سب چیلنجز کو ایکسپٹ کیا کیونکہ مجھے پچپن سے ہی شیف بننے کا شوق تھا میری لرنگ نے مجھے چانس دیا کہ میں پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر ریپریزینٹ کر سکوں میں نے تھائلینڈ الٹی میٹ شیف چیلنجز میں پارٹیسپٹ کیا اور برونز میڈل جیتا دیورنگ میرے ٹریننگ پیریڈ میں پاکستانی ان شیف کلیب کی میمبر گئی میرا نام شیف جاسر ہے میں کراچی انسٹیٹوٹ آف کلینری آرٹس میں میں کوکنگ کے ٹرینیز کو کمپیٹنسی بیس ٹریننگ دیتا ہوں تردیشنل ٹریننگ اور کمپیٹنسی بیس ٹریننگ میں مجھے کمپیٹنسی بیس ٹریننگ زیادہ بہتر لگی کیونکہ ہم ہائیلی موٹیویڈیڈ بچوں کو ریل ٹائم برگ پلیس پر ٹریننگ دیتے ہیں کمپیٹنسی بیس ٹریننگ کی سب سچی بات مجھے یہ لگی کہ مجھے ورکسائیٹ پر کام سیکھنے کا موقع ملے مجھے ایک ریسٹرینٹ میں شیف ٹریننگ کے لیے پلیس کیا گیا مجھے پروفیشنل کوکنگ ملٹی ٹاسکنگ اور ٹائم پریشر ہر طرح کی پروفیشنل لرننگ ملی تاکہ میں ایسا شیف ایمپلائیمنٹ کے لیے ریڈی ہو سکوں شیف بننا میرا خواب تھا جو پورا ہوا میرے بابا میری ہریک اچیفمنٹ پر ففر کرتے ہیں میں اب ایسا شیف ایک ریسٹرینٹ میں کام کرتی ہوں اور اس کے بعد میں ہسپیٹیلیٹی پروفیشن میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہمت کی جائے تو میری دھنا سب اپنی منزل عطیب کر سکتے ہیں ٹکن چبلی کباب ریڈی زندگی میں ہر چیز آسانی سے نہیں ملتی محنت لگان اور بہت سے لوگوں کا ساتھ آپ کو کامیاب کرنے میں مدد کر سکتا ہے موسیقی موسیقی